اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا دوست آپ کا اپنا ہوسٹ مصورت زنجانی جی ہاں اور آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں ایک یو ٹی وی کے اوپر ایک نہائیتی منفرد پروگرام جو کہ ہے آئی سی سی 2019 کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے جی ہاں بلکل بہت سارے لوگوں کا ہم سے سوال رہتا ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی یہ ورلڈ کپ اور اس کے بارے میں ہم لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے ایک یو ٹی وی کے اوپر تھرٹی اوت آف میں سے لے کے جس دن ہو رہا ہے سب سے پہلا کرکٹ کا میچ ورلڈ کپ 2019 کا اور دیکھیں گے کہ کون لے کے جاتا ہے جولائے کے 24 کو یہ ٹرافی اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ یہاں پر رہیں گے اور آپ لوگ کو جہاں پہ بہت ساری پریڈکشنز ہمارے اس چینل سے ملتی رہتی ہیں منڈین اسٹرالوجی کے حوالے سے سیاسی نجوم کے بارے میں یہاں آپ لوگ کی ویکلی پریڈکشنز آپ لوگ کی منتھی پریڈکشنز اور روحانی وظائف اور عملیات کے حوالے سے وہی پہ ہم لوگ آپ کے لیے یہ سیگمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ پورے ورلڈ کپ کی آپ لوگ کو دیں گے ڈے ٹو ڈے لائف پریڈکشنز کے کونسی ٹیم کس ٹیم کے اوپر حاوی ہے کس ٹیم کے ستارے کونسی ٹیم کے اوپر حاوی ہیں اور کونسی ٹیم کا کیپٹن کونسی ٹیم کے دوسرے کیپٹن کے اوپر حاوی نظر آتا ہے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ علم نجوم صرف اور صرف اگاہی کا نالج ہے اور سو فیصد ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی ہاں بالکل اور اس میں ہم لوگ مدد لیں گے نمرالجی سے بھی علم علم العداد سے علم العداد سے ہم لوگ دیکھیں کونسی ٹیم کے نمبرز کس کے لیے زیادہ پاورفل اور فیوریبل ثابت ہو سکتے ہیں تو آج کے سب سے ویری فرس پروگرام اس سیگمنٹ کے جو کہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہ تیس مئے کو ہمارے پاس یہاں پہ سب سے پہلا میچ ہونے جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ 2019 کے جو میچز ہیں یہ ہوں گے تمام تر میچز انگلینڈ میں اور انگلینڈ کی جو گراؤنڈز ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسنا شاندار اور خوبصورت اور لیوش گرین گراؤنڈز کے علاوہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہاں کا جو کلایوڈ انوائرمنٹ ہے اس کے کارڈنگ لی کسنا وہاں پہ شائکین محضوظ ہوتے ہیں کرکٹ سے اور جہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ لائیو بیٹ کے اپنے گھر میں یہ میچز دیکھیں گے وہی پہ ہمارے اس پریڈکشن جو ہے اس کو بھی صرف اور صرف اپنی انجوائمنٹ کے لیے ضرور شامل حال رکھے گا کیونکہ یہ سیگمنٹ شامل کیا جا رہا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی تفریح کے لیے کہ آپ لوگ تفریحن جو ہے اس کو سیگمنٹ کو لیں یہ سیگمنٹ صرف اور صرف جو ہے تفریحن کے لیے ہے اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ سو پیسدی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کرکٹ میں اب کتنا زیادہ ٹرنڈز جو ہے وہ دوسری چیزوں کا بھی چل رہا ہے تو اگر ہم لوگ صرف ستاروں کی روشنی میں اور نمرالوجی کی روشنی میں بتائیں گے تو جو دوسری ٹرنڈز چل رہے ہیں وہ بھی تو کہیں نہ کہیں پہ کام کرتے ہی اپنا تو یہاں پہ ہمارے بعد جو سب سے پہلا میچ ہونے جا رہا ہے جو کہ انگلینڈ ورڈسز ساؤتھ افریقہ کا ہوگا اور جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ انگلینڈ کے جو کیپٹن یہاں پہ ہیں وہ اس دفعہ ہیں اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے جو کیپٹن ہیں وہ ہیں فیف ڈو پلیسز اور دونوں کے کیپٹنسی جو ہیں وہ نہائیتی بہترین رہی ہے تمام طرح ان کے ابھی تک پرانے میچز ہیں اور ڈی آئیز ہیں اس کے اکارڈنگلی یہاں پہ ہم لوگ اگر دیکھیں نمرالوجی میں تو ہمارے پاس انگلینڈ کا جو نمبر آتا ہے وہ نمبر تین آتا ہے اور ساؤتھ افریقہ کا جو نمبر ہے وہ نمبر چار ہے اور ان کے کیپٹنس کے جو نمبر دیکھیں ہمارے پاس جو انگلینڈ کے کیپٹن ہے ایون مارگن ان کا نمبر جو ہے وہ تھری آتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ساؤتھ افریقہ کے کیپٹن ہے فیف ڈو پلیسز ان کا نمبر آتا ہے دو اور اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں ان دونوں کی میچنگ کیونکہ یہ میچ ہونے جا رہا ہے سب سے نہائی تھی کرکٹ گراؤنڈ کی ایک یادگار اور ایک ہسٹوریکل گراؤنڈ اوول میں اوول میں لندن میں یہ میچ ہوگا اور یہ ڈے میچ ہے اس کے اکورڈنگلی یہاں پہ ہمارے پاس جو دونوں کی نمبرالوجی ہے اس میں سپورٹیو نمبر رہے گا زیادہ دونوں کے ٹیمز کے نمبرز میں اس میں رہے گا ساؤتھ فریقہ کا نمبرز زیادہ فیوریبل رہے گا اور جب ہم دونوں کے کیپٹنز کے نمبرز دیکھتے ہیں تو کیپٹنزی میں نمبرز میں زیادہ فیوریبل کیپٹن نظر آتے ہیں انگلینڈ کے جس کی وجہ سے یہ چیز ڈپیکٹ کرتی ہے کہ یہ میچ نہائیت ہی کانٹے دار مقابلہ ثابت ہوگا اور دونوں ٹیمیں جو ہے وہ کوشش کریں گی کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر دونوں ٹیموں کا مقابلہ جو ہے اور پل را جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بھاری رہے کیونکہ ایک کا ٹیم کا نمبر زیادہ فیوریبل ہے تو دوسرے کے کیپٹنز کا نمبرز زیادہ فیوریبل ہے اگر ہم اس میں ڈیٹ کو دیکھتے ہیں تو ڈیٹ یہاں پہ زیادہ سپورٹیو نظر آتی ہے انگلینڈ کے حق میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جب ان دونوں کنٹریز کے زائچے کو بھی دیکھتے ہیں تو زائچے کو اس میں جب ہم لوگ شامل کرنے اور سپیشلی یہ جس گراؤنڈ میں ہو رہا ہے اوبل میں اوبل کے اکارنگلی اس کے الفیویٹس کو دیکھے تو یہاں پہ زیادہ پلڑا جو ہے ان تینوں چاروں سیگمنٹ کی کلکولیشن کے بعد ہمیں نظر آتا ہے ساؤتھ افریقہ کا تو عالم الغیب اللہ تعالی کی ذات ہے تو اس میچ کے کارڈنگلی ایکیو ٹی وی کی طرف سے آپ لوگ ساؤتھ افریقہ کا پلڑا جو ہے یہ بھاڑی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹیم کا پلڑا بھاڑی ہے کیپٹن کا انگلینڈ کا پلڑا بھاڑی ہے اور جو ڈیٹ ہے وہ خواہ انگلینڈ کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کی اپنی ہوم گراؤنڈ ہے لیکن اس کے علاوہ جو زائچے ہیں وہ زائچے کے پانچ پہ گھر کا جو پلانٹ ہے گورنمنٹ کے اکارڈنگلی وہ سپورٹیو نظر آتا ہے ساؤتھ افریقہ کا تو انشاءاللہ ہم لوگ کل کا جو دن ہے اس کے لیے دوبارہ سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ہمارے اس پروگرم کو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مزید کمنٹس میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی ٹیم کے بارے میں تو آپ میرے اس نمبر کے پر مجھے کانٹیک کر سکتا ہے اللہ حافظ